اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف عمر کے اندر زندگی کے مختلف عدوار میں بندوں کو کیا کرنا چاہیے ایک ویڈیو اس کے آپ دیکھ چکے ہیں ایک سے پانچ سال کی عمر تکوالی اس کا لنک بھی میں شیئر کر لیتا ہوں یہ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے یہ ہم بات کریں گے پانچ سے دس سال کی عمر میں کیا کرنا چاہیے بچوں کو کیا گائید کرنا چاہیے پہلا کام تو یہ کریں کہ بچوں کے عقیدے پہ کام کریں انہیں بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ان کو بتائیے حضرت رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ختم نبوت کے بارے میں بتائیے کہ جو فائنلیٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کیا چیزیں ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے ان کو نماز سکھائیے ان سے کوشش کریں کہ ایک آت کوئی روزہ رخوا دیجئے ان کو تحجد کے اوپر لگائیے تذویر پہ لگائیے قرآن شریف پڑھائیے ناظرہ حفظ یہ تمام کام کرنے چاہیے ایک سے پانچ سال تک جو بچہ ہوتا ہے وہ بلکل ماں کی دمچی بناوا ہوتا ہے جہاں ماں جاتی ہے وہاں جاتا ہے ماں کی پیچھے گمتہ رہتا ہے پانچ سے دس سال والا بچے کے لیے اب آئیڈیل معنی ہوتی اب باپ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اس عمر کے تمام بچے باپ کے جوتوں میں پاؤں ضرور ڈالتے ہیں باپ کی طرح لیپ ٹاپ کا ویگ اٹھاتے ہیں تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں وہ جلدی سے بڑے ہو جائیں یہ جوتے پینے ٹوپی سوٹ پینے اور جا کے آفس میں جا کے لیپ ٹاپ دے کے کام کریں اب وہ ہر چیز میں باپ کی نکالیے کر رہے ہوتے ہیں باپ فون کے اوپر لگاوائے بچہ فون پر لگ جائے گا باپ دن رات باتیں کر رہا ہے بچہ دن رات باتیں کرے گا باپ صبح شام آئی پیٹ کمپیوٹر پر بٹھا رہا ہے بچہ یہ کام کرے گا باپ گیم کھل رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے بچے کوئی چیز کی عادت ہو جائے گی باپ نماز پڑھ رہا ہے جیسی اعزان ہوگی آپ کا بچہ جا نماز اٹھا کے آپ کے لیے لیے آئے گا جیسی اعزان ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ آپ نے وضو کرنا ہے آپ کے ساتھ وضو کرنے کے لیے چلی آئے گا اس کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں تو پہلا کام تو یہ کریں دوسرا کام یہ کریں کہ بچوں کو بک ریڈنگ کی طرف لے کر رہے ہیں کتابوں کی طرف لے کر رہے ہیں ہم نے کتابوں کو بالکل ایک اچھوت قسم کی چیز بنا دیئے کہ ٹچ ہی نہیں کر سکتے قرآن شریف بھی جزدان میں اتنی اوپر ہوتا ہے کہ کسی بچے کا خواب کیا سوچ بھی وہاں تک نہ پوچھ سکے اسے انسیت کیسے حاصل کرے گا اسے پڑھے گا کیسے سیکھے گا کیسے کچھ کتابیں گھر میں لاکھے رکھ دیجئے بچہ پھار رہا ہے پھارنے دیجئے کلرنگ کر رہا ہے کرنے دیجئے تصویر بنا ہے آپ کے لئے ناجائز ہے بچے کو تو ابھی نہیں لگتی اس کے اوپر ابھی تو وہ اتنا شعور اس کو نہیں آیا وہ بنا رہا ہے اس کو تھوڑے سے بنا دیں دیجئے تصویر ہے ہم جب بھی بچے ہماری اس عمر میں ہوتے ہیں بچوں کو بولتے ہیں ٹرینگ روپ میں نہیں آنا شیشے کے برطن رکھے میں وہ ٹوڑ جائیں گے اس ٹیبل پہ نہیں ناچنا یہ ٹیبل جو ہے یہ شیشے کا ہے مہمانوں کے لئے فلا برطن کو ہاتھ نہیں لگانا فلا کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا دیکھو بیہیویورٹسل مستی نہیں کرنا گھر پہ جاتے ہیں تو بچوں کو بلتے ہیں مستی نہ کرو گھر سے باہر لے کے جاتے ہیں بچوں کو بلتے ہیں مستی نہیں کرنا کسی مہمان کے پاس لے کے جاتے ہیں رشتداروں کے پاس بولتے ہیں مستی نہیں کرنا بچہ مستی کرے کب یہی تو عمریں مستی کرنے کی پیسٹ سال کی عمریں مستی تھوڑی کرے گا مستی کرنی اس کو پانس سے دس سال ہے اور میرا دوس عبداللہ ہے وہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو بچوں کو بلتا ہے بچوں میں جا رہا ہوں خوب دل کھول کے مستی کرنا آرام سے ہاں بہت اچھی طرح مستی کرنا وہ بولتا ہے گھر میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جا پہ آپ کا بچہ نہ جا سکے کتاب علاقے رکھ دیجئے ان کے خوب کتابیں دیجئے خوب ان کو بولیں مستی کرے آرام سے اور کھیل کود کریں ان کے ساتھ آپ بھی تھوڑی سی مستی اور کھیل کود کریں انہیں کارٹون دکھائیے کچھ کارٹونز تو بڑے کمال کی ہیں وہ کنگ فو پانڈا تو لگتا ہے کسی ولی اللہ نے لکھا ہے اس کا ایک ایک سکپٹ ایک ایک لائن بہت زبردست ہے تو جو کارٹونز ہیں جو ایسی چیزیں جو بچوں کی کردار سازی کر سکتے ہیں ان کو ضرور دکھانے چاہیے ہاں جو الٹے سیدھے کارٹونز ہیں جس میں ہندو خداوں کا اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کا ذکر ہے وہ مت دکھائیے دیفتاو اغارہ کا باقی چیزیں دکھا سکتے ہیں تو اب بکریڈنگ کے اوپر لگائیے عقیدے کے اوپر لگائیے بچوں کو تیسرا یہ کام کریں کھان اکیڈمی پر ان کا اکاؤنٹ منا دیجئے بولے کیجی کلاس کھانا کی ارمی سے کر لو اور آپ نے کر لیا تو آپ کو یہ سو روپے کا انام ملے گا دو سو کا پانس سو کا ہزار کا اور بچوں کو انام دینے میں کوئی کوئی مزائکہ کوئی غلط بات نہیں ہے ہم بلتے ہیں بچوں کو انام نہیں دینا یہ نہیں کرنا دیکھئے پورے کا پورا جو سسٹم ہے نا ہمارا زندگی کا وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اوپر ہے ایوین اسلام بھی بہت زیادہ گیمی فائیڈ ہے ریوارڈ پنشمنٹ جنت جہانم جنت جہانم ہماری بلٹ ایسی ہے ہمارا ڈی این ایسا ہے تو بچے کو اگر آپ سو روپے دے رہے نماز پڑھنے کے دسٹر پر نماز کے لیے دے رہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہی نا کہ پچیس سال کا جوان ہو جائے گا اور آپ سے دسٹر پر مانگنے کے لیے گا نماز کے لیے آپ نے کھالی اس کی ایک میکنیکل میمری بنانی ہوتی ہے مسلز میمری بنانی ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے تاکہ وہ اس طرف تو آئے نا کسی بھی طریقے سے آئے وہ لوگ بولتے ہیں جی اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تو میرے منٹر وہ کہا کرتے تھے وہ تلوار کدھر ہے وہ لے کر آیا میں اس کا موں چھوم لوں تلوار کے زور پر یہ اگر آیا وہ آیا تو سینا بندہ اسلام کے اوپر اس سے اچھی بات کیا ہے غیر مسلم تو نہیں رہ گیا نا کافر تو نہیں رہ گیا نا اللہ کا بڑا کرم ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ نماز کے اوپر آتا ہے دین کی اوپر آتا ہے اس کو آنے دیجئے مزید جاتا ہے آپ کے ساتھ نماز اٹین کرتا ہے ساتھ میں آپ نے اس کو اگر چیز الادی تو کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے وہ کر دیجئے کھان اکیڈمی کے اوپر بچے کو لے کر آئیے ریجسٹر کروائیے اوکی جی پڑے پہلی پڑے دوسری پڑے ساتھ میں آپ بھی پڑھتے رہیں کور نالیج کا کریوکلم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پہ کیجئے اس کے علاوہ ایک کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کسی ایسے بندے کے پاس لے جانا شروع کریں جس کی باتیں اچھی ہوں جس کی غفتگو سے اور خاموشی سے دونوں سے شخصیت پر اثر پڑتا آپ کسی بڑے بزر کی بیان میں جاتے ہیں بچے کو ضرور لے جائیں اسے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آئے گا وہ کھیلتا رہے گا اس کی کوئی کنسنٹریشن نہیں ہوگی کوئی فکر نہ کریں اللہ کا ذکر بے توجہی سے بھی لیا جائے تو بھی اثر رکھتا ہے اللہ کا نام بلا وجہ لیا جائے تو بھی اثر رکھتا ہے جن نیک لوگوں کے پاس اب لے کے جائیں گے ان کی زندگی اگر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں اثر ہے آپ کا بچے کے کامنے والفاظ جائیں گے اس کا بھی اثر پڑے گا بچے کی پیدائی سے پہلے ان الفاظ کا بچے پیسر پڑتا ہے تو پانچ سال کی عمر تو بڑی پختہ ہوتی ہے تو اسے کسی شخص کے پاس ضرور لکھر جائیے میرے باستے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان اسمانی مجھن에요 وَسِن ruinے